موسیقی ایک دن وضو فرما کے نا آپ نماز کے لئے مسجد تشریف لا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی غرض جیسے ہی آپ نے مسجد میں بائیں پاؤں رکھا تو غیب سے آواز آتی ہے ابو بکر لوگوں کے لئے تنی اپنا باہر تو دھولیا وضو سے پہلے ہم دھوتے ہیں نظر مو دھوتے ہیں کلی کرتے ہیں تاکہ مو سے بدبون آئے جاکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں دائیں بھی بندہ ہوگا بائیں بھی بندہ ہوگا مسواق کرتے ہیں اپنے دونوں بازو دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں سر کا مسا کرتے ہیں پاؤں دھوتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے مسجد میں پینا پاؤں رکھا تو آواز کے آتی ہے اے ابو بکر تو نے لوگوں کے لئے اپنا ظاہر تو دھولیا ارے ہمیں یہ بتا ہمارے لئے اپنا اندر کب دھوئے گا ہے اور یہ سب کو نہیں آوازیں آتی ہیں مجھے سے دنیا دار کو یہ آواز آئے گی خاصہ دی کا لامہ آگے نہیں مناسب کرنی بھئی مجھے سے دنیا دار کو تو نہیں آواز آئے گی یہ تو آواز بھی انہی کو آتی ہے کیا خبر تجھ کو کہہ یہ راز کیا دوست کیا دوست کی آواز کیا خوشک مغزو خوشک تارو خوشک پوست از کجا میاں یا دیں آوازیں دوست تیرے اندر جو خون دوڑ رہا ہے اس میں بھی حرام ہے تیرے وجود پہ جو گوشت چڑھا ہے اس میں بھی حرام ہے تیرے پیٹ میں جو کانا ہے اس میں بھی کتنا حرام ہے تجھے آواز آئے گی تو کبھی چھوڑا ہمارے لئے حرام کو پھر دیکھا آواز آتی ہے کہ نہیں آتی ہے ہر بندے کے لئے تو نہیں ہوتا فرمایا کب دھوئے گا لوگوں کے لئے تیرے باہر تو دھو لیا ہمارے لئے لکھائی جی حضرت نے بس پھر ایک رنگ اختیار کیا اور وجود پہ اتنے کپڑا رہنے دیا کہ جس سے نماز ہو سکتی ہے اور ایک سال اسی حال میں گزارا اور پھر ایک سال بعد اپنے پیڈو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے خوش ہو کے فرمایا ابو بکر کہ نہ سونا تو توتا ہے اللہ سارے انہوں ہیں جو تو ہوندی تو فی قطع کرے ہیں سونا تو اوہ حضرت ابو بکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی حضرت سکون آتا ہے ولی ہیں نا لیکن حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا مزول ہوتا ہے کیونکہ میں حضرت ابو بکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی میں اور کس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوں اتنے پرانے بزرگ حضرت آج کچھ حباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے حضرت ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت ان کی زندگی پڑھو اللہ کے رسول کی محبت کی حشبہ آتی ہے اب حضرت ابو بکر شبلی کو پڑھیں گے آپ کو کوئی کوٹھی کوئی حویلی کوئی محل کوئی پرینٹ کچھ نہیں آئے گا اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں باقی ہمیں کیا ضرورت پڑھ گئے ان کا نام لینے سے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے محبت کرنے کیسے ہے تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں آپ کو پتہ چل گئے عشق کہتے کس کو ہیں محبت کہتے کس کو ہیں تو یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے پتھر مار رہے تھے اور عشق تو پھر یہی ہے نا حضرت سنگھر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا پیرو مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضرت کچھ شکل ہوئی ارشاد فرمائے چونک سے گئے بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لیا تھا تو بندہ چھوٹتا ہوں تو ہے چونک سے گئے تو مجھے آگے سے ارشاد فرمائے مولی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر شکدہ ناوی نہ نہیں ہے ایوے سکوٹ وو سکوٹ لیا جنہی ہے تیری تو بچوں کا کھیل ہے سنگھر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تُو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے یہ تو پتر کسی کسی کے مقدر میں کسی کسی کوئی ورلہ جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا یہ کوئی کسی دا حضرت نمبر لگتا ہے کوئی ورلہ حضرت کسی پہ حضرت صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے صاحب سب کا ایک ہے صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے یہ یہ تو وہ لکھا جی اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے گے ابو بکر ہمیں منع نہ کریں ہمیں مارنے دے اس کو پتھر آپ نے فرمایا کیوں کیا کیا اس نے تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں مارنے دے پتھر یہی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے کون اس کو دیکھ سکتا ہے ان آکھوں سے ہیں یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا سمدنا فتد اللہ فقان قاب قوسینی او ادنا کون ہے جو ان دعویٰ کو اسے دیکھے اس کو تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے خاص کیا وہ افرماتے میں اس کے قریب ہوا تو اللہ کی بھارگاہ میں کہ ارز کر رہا تھا ربا تو جنگہ کی تا کہ ان بچوں کو مجھ پہ مسلط کر دیا کہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں افرماتے میں نے اس مرد درویشے کا یہ بچے تجھ پہ ایک بہتان لگاتے ہیں اس نے کہا کیا کہتے ہیں تو افرماتے میں نے کہا کہ یہ یوں کہتے ہیں کہ تُو دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں افرماتے اس نے چیخ ماری اور مجھے آگے سے کہتا ہے ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا رکھا ہے اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے بھول جائے تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں اگر وہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھولے غفلتاری ہو جائے ایک لنحے کے لیے بھی تو میں اس کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں آپ فرماتے ہیں اس نے پھر کچھ اشعار پڑے اور روتا ہوا چلا گیا اب کہتے ہیں وہ کہتا کیا ہے وہ کہتا ہے وَمِسْوَا كَلْبِي تیرا ٹھکانا میرا دل ہے وَذِكْرُكَ فِي فَمِي اور تیرا ذکر میری زبان پہ جاری ہے خیالُكَ فِي آئینِ تیرا خیال ہر وقت مجھ پہ غالب رہتا ہے فائنہ تقیبو تو پھر میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں حضرت جی لیکن نا جی تو حضرت ہم بھول گئے بھائی ہمیں بندہ ممبرتے بہ کے چھوٹ پیا بولے ہم بھول گئے کتے ہے کوئی کوئی وجہ بن جائے تو اس کا نام آ جائے باقی کتے ہوتا نہ حضرت کتے ہوتا نہ حضرت ہم بھول گئے